سدائی حق کشمی نیوز کے ناظرین السلام علیکم میں ہوں عمران عباسی اگر بیریسٹر سلطان کو وزیراعظم نہیں بناتے تو خدشہ ہے کہ عمران حان کو آزاد کشمیر میں حکومت بنانے سے قبل ہی بری خبر سنا دی گئی اس خبر کی تفصیلات سے آپ کو آگاہ کرتے جلیں سینئر صحافی رانہ عظیم کا کہنا ہے کہ اخوائیں گردش کر رہی ہیں کہ خواجہ فاروق کو وزیراعظم آزاد کشمیر بنا دیا گیا ہے اس وقت مسئلہ بنا ہوا ہے کہ بیریسٹر سلطان کسی صدر بننے پتے یا نہیں ان کا گروپ چاہتا ہے کہ اگر بیریسٹر سلطان وزیراعظم نہیں بنتے تو تنویر علیہ السلام بھی نہیں بنیں گے انہوں نے مزید کہا کہ میٹنگ میں بیریسٹر سلطان نے یہاں تک کہا کہ گنتی کرالیں کشمیر کے ایمیل ایس کس کے ساتھ ہیں اگر بیریسٹر سلطان کو وزیراعظم نہیں بناتے تو خدشہ ہے کہ پی ٹی آئی کا ایک بڑا دڑا کچھ عرصے بعد الگ ہو جائے تو پی پی نون لیگ کے ساتھ مل کر معاملہ تبدیل کر سکتے ہیں ہو سکتا ہے کہ خواجہ فاروق کا کورا نکل آئے جبکہ اس حوالے سے صحافی سوئل اقبال بٹی کا کہنا ہے کہ میرا نئی خیال کہ پیبلز پارٹی اور نون لیگ اگٹھے ہو سکتے ہیں وزیراعظم آزاد کشمیر کا معاملہ طول پکرنے کی ایک بڑا سلطان محمود کو صدارت کا عودہ دیا جائے گا زبائی کے نظریں وزیراعظم ایمیلان حان کی جانب سے اپنے قریبی ساتھیوں سے تنویر ایمیلیس کی تفصیل میں شاہر ہم کو فیصلہ لینے ہیں آزاد کشمیر کے نئی وزیراعظم کا نام کہلا واضح رہے کہ اس سے قبل بتایا گیا جس کے بعد عمران حان سے بیریسٹر سلطان محمود خواجہ فاروق تنویر علیہ سر ازر صادق نے الگ الگ ملاقات کی ذرائق انطبق وزیراعظم امران حان نہر امیدوار سے پندرہ منٹ کی ملاقات کی اس دوران چاروں امیدواروں سے مختلف سوالات کی گئے انٹریو میں سیائیت پن بجلی مادنیات صحت تعلیم و ترقیتی قوموں سے متعلق وین کے متعلق جاننے کی کوشش کی جس پر چاروں امیدواروں نے آزاد کشمیر سے متعلق اپنی اپنی ترجیہ سے متعلق وزیراعظم امران حان کو آگاہ کیا ملاقاتوں میں وفاقی وزیر علی امین گھنڈا پوری بھی موجود تھے توم آزاد کشمیر کے وزیراعظم کی نامزدگی کے لیے امران حان مزید رنموں سے بھی مشاورت کریں گے